السلام علیکم تمنہ ویلاغ اس میں آپ کو خوش آمدید تو آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں شیخ زائد ڈیزرٹ لرننگ سنٹر جو کہ علین زو میں واقع ہے اور یہ سنٹر جو یوئی گورنمنٹ نے بنایا ہے اس میں وہ اپنا جو کلچر ہے یہ ایکچوڑی میوزیم ہے یہاں پہ تو سب کچھ ہے اس میں جو ان کا کلچر رہا ہے پہلے سے لے کے آج تک آج کل تو ماشاءاللہ وہ یہ کنٹری جو ہے وہ بہت ڈیولپڈ ہے لیکن پہلے پہلے جو کلچر تھا یہاں پہ کیسے لوگ رہتے تھے کیسی زندگی بسر کرتے تھے تو وہ بلکل میوزیم انہوں نے بنایا ہے اس میں ہر کوئی چیز اس میں آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو ڈوو ہے ناو جو بنتی تھی اس ٹائم جو وہ بناتے تھے یا ان کا رہن سہن یا جو برلز ہیں جو وہ یہ کرتے تھے سمندر میں گوتے کھور برلز لاتے تھے پھر بیجتے تھے یعنی اس ٹائم کا جو بھی یہاں پہ کام ہوتا تھا جسے آمدنی بڑھتی تھی لوگوں کی سب کچھ اس سینٹر میں بلکل اچھی طرح دکھایا گیا ہے یہ ایکچولی میوزیم ہی ہے اس لئے بنایا ہے یوئی گورمنٹ ہے تاکہ وزٹرز جو بھی لوگ یہاں وزٹ کریں گے ان کو یوئی کا جو کلچر ہے وہ سمجھ جائے کیا کلچر رہا ہے ان کا اور آج کل کتنی ایڈوانسمنٹ آگئی ہے اس میں تو بہت ہی اچھی جگہ ہے یا اس شیخزائی ڈیزرٹ لڈنگ سینٹر کے ساتھ ساتھ یہ ایکچولی آلین زو میں ہی واقع ہے اور یہاں زو بھی آپ کو بہت اچھے سے اس میں بھی آپ انجوائی کر سکتے ہیں فیملی سپارٹ ہے یہ بچوں کو آپ لے آ سکتے ہو یہاں پہ اور یہ جو بورڈز ہیں یہاں پہ بڑی ڈیٹیل سے لکھا گیا ہے اس میں اپنی کلچر کے بارے میں بہت ہی اچھا لگا وہاں جا کے اور کافی کچھ سیکھنے کو ملا کے یوے کے جو رہنے والے ہیں یا یوے جو میں رہتے ہیں وہ پہلے پہلے کس کلچر سے آئے ہوئے ہیں تو یہاں چونکہ ڈیزرٹ ہے پانی کا سسٹم کیا تھا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ویل ہے ویل سے یہ پانی لیتے تھے یا جو ڈیٹ پرامٹریز ہیں ان کی ایریگیشن وہاں پہ دکھائی گئے ہیں فالہ جہازہ کی جو ایریگیشن جیسے ہوتی ہے اور بھی بہت سی چیزیں میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو یہاں پہ جو یہ ڈیٹ پرامٹریز کے جو لیوز ہیں بڑے بڑے پتے وہ اسے وہ فینس کرتے تھے اپنے جو گھر ہوتے ہیں وہ گھر بناتے تھے اسے ان کی چھت بناتے تھے اور زیادہ تر یہاں پر جو ہے یہی یہ تھا کہ میں ویشی پالتے تھے یہاں پہ بہت سادہ لائف ہوا کرتی تھی ان لوگوں کی تو بہت ہی پیارا لگتا ہے یہ میوزئیم دیکھ کے اور بہت ہی اگر ہم بلڈنگ کی بات کریں کہ میوزئیم کی تو بہت ہی اچھی بلڈنگ بنی ہوئی ہے ہمیں بھی موقع ملا اس میں جانے کا اور بچوں کے ساتھ ہم بھی گئے تو ہم نے بھی کافی کچھ انفارمیشن حاصل کی کیسے یہ سمندر سے مشلیاں نکال کر یا جو پرلز نکال کر ان کا کاروبار کرتے تھے کیسے اس ٹائم کی جو بورڈ تھی کیسے بناتے تھے وہ بلکل پوری طرح یہاں پہ ڈیٹیل ہے تو اس لئے ہم نے یہاں پہ ویڈیو شوٹ کیا تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اپنے فرنٹس کے ساتھ تو اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا ضرور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل ایکن پہ ضرور پرس کیجئے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز جو ہیں اس کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے تو یہ ہے فش نٹ اس ٹائم کا کیسے بناتے ہیں پرام پرام فائبر جو تھا اس سے بناتے تھے وہ مچھلیوں کو پکڑنے کے لئے اور یہ وہ بوٹ ہے جس سے یہ بولتے ہیں جس میں یہ لوگ سمندر میں جاتے تھے مچھلیاں پکڑنے کے لئے تو اپنے کلٹر کا یہ بہت زیادہ خیال کرتے ہیں اور اپنے کلٹر کے ساتھ بہتی ایڈوانسمنٹ ڈیولپٹ کنٹری ہے اس وقت لیکن کلٹر کا خیال رکھتے ہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ